پنجاب مل یو ایس ای ٹی وی تو ہر طرح دے ورک دے نار چاہے ہو پنڈان دے ہون شہران دے ہون غریب ہون امیر ہون ہر طب کے نار انہوں گل کرن دی محارت حاصل ہے کیوں انہوں نے کیٹ بہت ودیا کر دے نے اس کر کے والچزنو چننا میرے واسطے ایک بہت فقر دی گال ہے اور دوسرے پاسے کیا جاندہ ہے کہ کامالا ہیریس نے کتنا کتے اپنے 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 ری ڈیفائن کیتا ہے اپنے اپنے ہی پرموٹ کیتا ہے والچزنو چنن کے کیونکہ کامالا ہیریس والچز دے وچھ اپنا روپ ویک دینے سو دو میں ملکے بہت ودیہ ایک ٹیم دے روپ دے وچھ کام کرنگے ملکے لڑانگے ملکے جت آنگے دوسرے پاس سے کچھ ایکسپرٹس مندے نے کہ ایک میجر مسٹیک ہے کاملا ہیریس دے کیریئر دی کہ انہوں نے والز نو چنیا جتکہ انہوں نے جوش شیپیورو نو چننا شاید اسی جو پینسلوینیہ دے گورنر نے اور دوسری آوازیں اٹھ دی ہے کہ جوش دیا نزدیکیہ نے بریک اوبامہ دینار اس گالنوی تیانویچ رکھیا گیا ہوئے گا کیونکہ مشیل اوبامہ انہوں ایک کینڈیڈیٹ سمجھیا جاندہ سی وائس پریزیڈنٹ تھا انہوں نے چننا ہی سی پر اس تو پہلا انہوں پریزیڈنٹ واسطے چنیا ایک کینڈیڈیٹ سمجھیا جاندہ سی ایک آپشن سمجھیا جاندہ سی ایک ایوی آواز ہوں دی ہے سو سیچویشن بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے بلکل کلیر ہے اور ایک سدھی پدری گال لے ہے کہ کسے نوی اس گالنال فرق نہیں پیندہ کہ کوئی ریسیزم دے اٹیک ہو رہنے کامالا ہیریس کس بیکگراؤن تو نے فرق اس گالنال پیندہ ہے کہ کامالا ہیریس کیابیبل نے کہ نہیں کہ وہ لیڈی پریزیڈنٹ آف امریکہ بڑھن دے کابل ہیں کہ نہیں فرق اس نال پیندہ ہے تا دیکھو پھر امریکہ دی جنتہ کی فیصلہ دین دی ہے اور کامالا ہیریس کتنا کامیاب ہون دے نے سو باقی اپنے مسئلے دوسرے دیشان دے بھی نے یونائٹڈ کینگڈم دے وچ اسی جان دے ہاں رائٹس ہو رہے نے ایمیگرینٹس نا مسئلہ ہے اور ایمیگریشن اس پرابلم دے جڑ وچ ہے جو انگلینڈ دی ترتی دے یونائٹڈ کینگڈم دے وچ رائٹس ہو رہے نے اور گلوبل مارکیٹ دا حالے ہے کہ ڈاؤن ہے میلٹ ڈاؤن ہے کیونکہ ایدے وچہ ایسی انیمپلائمنٹ ریٹ دیکھاں گے بینکس دا ریٹ آف انٹرس دیکھاں گے کہ کس چیز نے اس میلٹ ڈاؤن اتصاہیت کیتا کدو تاکے چھل سک دیا اور کدو سانو پینک ہون دی لوڈ ہپڑا تپڑی دی لوڈ کدو پینی ایکسپورٹس کے اندرین ہپڑا تپڑی دی لوڈ نہیں ہے کیونکہ انویسٹرز اس وقت پیسہ نہیں لگاؤں گے اس مارکیٹ نو بولش کرن واسے اس مارکیٹ نو اوپر لیاں واسے کیونکہ اوپر لیاں واسے انہوں نے اپنی منی دے ہوتے ریٹرن چاہی دیا اور اس وقت پوری دنیا دے بچہ الیکشنز ہو رہی ہیں یعنی اس کر کے دنیا دا محول اس چیز نو سپورٹ نہیں کردہ پرائیسز جیڑی آنے وہ بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہیں اور ناڑی جیڑی ڈیمانڈ سائیڈ ہے وہ بھی رسک دے ہوتے ہیں سو دویں چیزیں دیں بچہ پروفیٹیبلیٹی نہیں دکھ دی پہی انویسٹرز نے اس کر کے وہ پیسہ نہیں لگونا چاہوں دے اور آفٹر آل ایک پولیٹیکل ایکانومی ہی ہے سو پولیٹیکل ایکانومی کتنا موو کرے گی اے سارے پولیٹیکل پلیئرز ہی ڈیسائیڈ کر دیں باقی رہا کہ چائنہ دی ایکانومی ایک خاص رول ادا کر دی امپورٹنٹ وہ اپنی جگہ پر قرار ہے پر اس وقت جیپنیز ایکانومی تھوڑی لڑکڑائی ہوئی ہے کیونکہ انیس سو ساساسی تو بعد ہون جا کے جیپنیز یین اسے طرح ہی لڑکڑایا ہے جس سا انیس سو ستاسی دے بچ لڑکڑایا سی سو گلوبل مارکٹ آل ٹائم بیلٹ ڈاؤنا سو ہونہ پا ہونے ہاں پارت دے مسئلہ آنے ہوتے اور میرے نال سٹوڈیوز دے بچ موجود نے پولیٹیکل ایکسپرٹ گرمیر پلاہیچی ویلکم ٹو پنجاب چرچہ پلاہیچ سر میرے بنا نہیں شکریہ جی بنگلہ دیش دا ایشو بہت زیادہ پکھیا ہویا ہے اور سٹوڈنٹس اس وقت کینگ میکر بنے ہوئی نے اور ایکسپرٹس کہہ دینے کہ ہون جیڑی نمی سرکار بنے گی اوڈیاں پارت نال نزدیکیاں اینیاں زیادہ نہیں ہون گیاں کیونکہ شیخ حزینہ اس وقت ڈلی دے بچ نے اور گورنمنٹ آف انڈیا والوں انہوں سپورٹ کیتی جاری ہے اور سٹوڈنٹس سے من دینے گے شیخ حزینہ پارت دے ہتھان دی کٹ پتلی نے سو اے گال کدھر جا رہی ہے پلاہیچ سر دیکھو گالے پچھلے لمحے سمیتوں پردان منٹری جو بنگلہ دیشتے نے وہ راج ٹاک سنبھارے پہے رہے ایس سمید تران کہہ اے جندہ پہ انہوں نے جنناک راج اندرہ گاندی نے کیتا لما سمہ اورے ناروی ود سمہ راج جڑا ہے انہوں نے کیتا ہے اور دوسری گال جیس ٹانگ دے نال راج کیتا ہے وہ بیلکل اوہ سے قسم دیا روچیاں تے اوہ سے قسم دے سواہ دے نال کیتا ہے جیس کے سنبھے سواہ دے نال کتن جا پارد دیشتہ پردان منٹری گودی صاحب جڑے نے اکھا رہے ہیں پاپ ساریاں تھوڑیاں اپنے ہتھاں دے بیٹھ لے کے اس سارے ڈیموکریٹک سیٹ اپ نوں پوری طرح اس تا کان کر کے جیڑی حسینہ ہے پردان منٹری ہون بڑی جن دیش چھڑنا پیا وہ لگا تار اپنے ٹانگ دے نال راج کر دی رہی ہے کہ ہون ستھی کچھ اس کے سنبھے بن گئی کہ اس نوں اپنے لوکاں دے خاصتا اور تے بیارتیاں دے بروت دے کارن اپنا دیش چیڑا ہے یہ اپنے آپ دے بچ بڑی الارمنگ سٹیٹی ہے کہ سٹانگ دے نال حکمران جڑے کہندے نے پہ سور ساڑے راج دے بچے نہیں شبنا پھر جدو شبنا ہے سارا ہمیرا ہی ہو جاندہ اس کے سنبھے گال جڑی ہے بنگلہ دیشتے بچے دیکھونڈوں گت رہی ہے اور تسی دیکھو بے پشنیاں چونہ جڑیاں ہو جاندے بانگلہ دیشتے بیچ وہ دے بیچ وہ نے اپنے جننے کے بات و بات بروت دیشی اونا دے اوٹے کیس چلائی ہوئی سان اور جیس اوٹے نال نال اونا نوں سجاما بید دیشتیاں ہو جاندے او اندر ساندہ اونا جدو که پردان ماندری اوٹو پچی ہے تے او سارے دے سارے جڑے لوگ سیاسی کہت دیشتاں اونا سارے انو موکے دی جڑی میلٹری دیزائن ہے اوس نے جہاں جڑا بندہ پردان ماندری دے تورتے نوبل پرائیز بینر پرسینٹر ہے بڑیا ہے اوس دے اشارتی تاہلے نہیں پر اوس نوں اونا سارے انو رہا کر دیتا گیا اونا دیکھنوڑی گلے ہیں پی جیس کے سمدہ واہر لوگان دے بچایا ہے اور دیشتی ایک پرانی پردان ماندری جڑی جیل دے اندر سی اوس نوں بھی باہر کر دیتا گیا ہے بکو بخریاں پارٹیاں دے جڑے نمائندے نے اونا دی میٹنگ ساتھ کے جڑا جڑا میلٹری دیزائن ہے اوس نے کیتی ہے اور بڑی آرتیاں دا او دے بچ بڑا بڑا گول رہا کیونکہ اونا نے ایک شرط لگا لیتی کہ پروفیسر جڑے او تھے نوبل پرائیز وینر نے جنرل نے ہوناری سرکار دے انچارج وجوں کنکہ نبونی ہے اونا تو بینا او کسے خورنو پردان منتری جاں گوکے دا حاکم بنننو تیاری نہیں ہوئے ایدھا مطلب بڑا سپسٹ ہے کہ لوگان دے بچ خاص طور تے نوجوان دے بچ اور خاص طور تے بدیار تھی ہیں دے بچ بڑا بڑا روز ہے بڑی بڑی گھنٹی دے بچ لوگوں تھے آپ ہزرے ٹنگ دے ناڑ بچھرے انہیں پردان منتری دی رہے اس دے اوتے کاب جا کیتا پردان منتری اپنی پہنڈ دے ناڑ جڑا دیش ہڑگی اور پارت دی سرکار نے اوشنو اپنے کور رکھا ہویا اور کوشش اے ہو رہی ہے پہ انہوں بلوں پہ وہ لندن دے بچ چلے جان پر لندن دی سرکار نے بھی انہوں پورا جواب دے رہتا تھے کونکسے اوٹ دیشتے بچ او جان لی اتسکوئے اور جتن کر رہے ہیں اور اس ہر ایک دی بچ پارت دی سرکار جڑی ہے انہ دی حمیت کر رہی ہے پارت دی سرکار انہ دے ناڑ ہیں اور بیکھنوالی گلے ہیں پہ جڑے بدیار تھی اوش مومنٹ نو چلا رہے ہیں نے سوشل مومنٹ ہے اوش کسن دی مومنٹ ہے جڑی لوکاں دے ہر برگ دے لوکاں دے بلوں چلای جان دی مومنٹ ہوں دی ہے ایس بارگ دے ایس کسن دی مومنٹ کدو چل دی ہے اوش ویلے چل دی ہے جد لوکاں دے بیت اپرامتہ ہوگے ایک گل اپرامتہ کیس گل دی ہوگے لوکاں نو روزگارنا ملدہ ہوگے لوکاں نو روٹینا ملدی ہوگے لوکاں سرکار دے انسک تانے بانے دا شکار ہوئے ہون لوکاں جڑے نے انہوں انہوں ایمیں لگے پہ دیشتے پرابند جڑا ہے اوہ ٹھیک نہیں چل رہا تھے انہ دی جیونس رکھیا جڑی ہے اوہ صحیح نہیں ہے اور ایس بے نال نال پرائی رہا ہوتے پرابند مانا ہوگے سیج دے پکھو جڑیاں سکتہ ملنیاں چاہی دیاں اوہ نا مل رہی ہیں ہون بیسے بھی بانگلہ دیش جڑا ہے انہاں گریب بولکاں دے بیچ ہی گینیاں جندہ انہاں گریب بولکاں دے بیچ بہتے بڑیاں ٹنگ دے نال رینڈ وینڈ سینڈ دا کوئی پرابند نہیں ہے آمین کے پارت دی سرکار نے سمیں سمیں دے ہوتے جدو تو ہی دوسرا پاکستان نالوں بکھرے ہوگے بانگلہ دیش بڑیاں ہے اوہ دے بیچ پارد دی پھونکا بڑی بڑی رہی نبے ہزار خوزی جڑے لیں پاکستان نی اوہ ناں گریب بانگلہ دیش بڑیاں اوہ دہ جڑا پاپولر نیتہ سی اوہ دہ جیشوے لے کتل ہو گیا اوہ دہ باہد جوڑیاں ستھتیاں اوہ دھوڑیاں بدل گئیاں اور اوہ دہ بڑندے نال اوہ دہ نوکھاں دے بیچ مڑکے پھئیر اوہ نیتہ پرتی نیتہ پرتی لوکھاں دے بیچ بڑی اوہ شاہ جا مڑکے پھئیر پھیا اور انہ نے انہ دی لڑکی نوں پردان مانتری کے دور تے لیاں دا پر ایس پردان مانتری نے لوکھاں نوں اوہ کو جنہیں دھتا جڑا دھتا جڑا جڑا چاہی دا سی اوہ نے پارت دی ناس بند چنگیں بنای رکھے پارت تو سہیتہ بھی پوری طرح نہیں رکھی اوہ تھے بنیادی ٹانچا وی سہارندہ جتن ہویا پر کلہ بنیادی ٹانچا اور سہارندے ناڑ کوئی دیش دیڑا ہے ترکی نی کر سکتا بکاس شیل دیشتوں بکاس کرن بڑا دیش نی بن سکتا جمیں گے پارت باندے جتن دی بیچ ہے بیلکول ایسے ٹنگ دے ناڑ ڈوکھاں یا سمسیامہ دا حل کرن لی جاد حاکم جتن نہیں کر دے تے لوکھاں دے بدرو دا انہوں نے سامنا کرنا پہنے دا بیلکول ایسے ٹنگ دے بدرو جیسے ٹنگ دے بدرو پارت دے بیچ کھیتی کھیتر دے بیچ کسانہ دب موقع دی سرکار نو دیکھنا پیاسی اور تُسی بھی دیکھیا ساری دنیا نے دیکھیا کہ ایس رون یہاں سوشل رو سی سارے برگ دے لوکان دا رو سی او سگے سرکار نو اپنے کٹنے لڑیا ٹیکنے پیاسا بیلکول ایسے ٹنگ دے نال بنگلہ دیش دے بیچ بھی باپریہ ہے اور کہا ہے جا رہا پہ ایس سارے کچھ دے پچھے چین ہے ایس سارے کچھ دے پچھے پاکستان ہے کہ ایس کر کے پارت دے نال بنگلہ دیش دے سباند جڑے نے اون بارے سمیدے بیچ چنگے نہیں رین بارے کہ پارت کیونکہ اپنی اینک نگا رکھ دا ہے اپنے دواندی دیشانیا سرگانمیاں تے چین نال پہلا ہی ہو دا پاکستان دے نال بھی ہو دا اٹھکڑکا چلیا ہو دا بنگلہ دیش نال دیش دے سباند ٹھیک سان پر ہون گگڑ جانگے کیونکہ او تھے کہا ہے جا رہا پہ چین جا پاکستان پکھی سرکار جڑی ہے او بنے گی پامے کے او دے بیچ بہتا رول جڑا ہے انہاں بدیارتیاں دا ہوئے گا بدیارتیاں دے بیچ روئے اس کار کے بھی زیادہ ہے پہ انہاں دے ایک نیتا نوں او تھوں دی پلیس نے جڑا ہے کسے نکسے ٹھیک سرکاند تو سیہے دے کے جا پوری مار کے مار دیتا یہ دے نا رو ہور بھی بڑیا تے کالتا کبھی حالے کٹناما اس کسٹنیاں باپ پر رینیاں نے کہ پورس تو سارا کو جڑا ہے کہ پامے فوج نے اپنے کبجے بچ کر لیا پر حالے او تھے شانتی جڑی ہے نہیں کوئی سارا کے نومینیت جڑا کیتا ہویا پردان منتری ہے جہاں نیتا ہے ہونوالا اس نے اپیل کیتی ہے لوکانو پہ شانت ہو جاؤ سہی ٹنگ دے ناراسی فیصلیت وارڈی مرجی دے امسار کرنگے بڑا لمح پروسس ہوئے گا دیش نوں گریبی دے وچوں کمیں کڑنا ہے لوکان دے ویچے بدیارتیاں دے وچے جڑی بیچاننی ہے اس نوں کمیں دور کرنا ہے کمیں اسی لوکانو سکھیا سہی ٹنگ دی دے ڈی ہے سیسوامہ کیس پہ سمجھیا دے ڈی ہے ایک لما چپٹر ہوئے گا جیڑا لکھیا جائے گا پر ہون سمجھنوالی ہے جیڑی سامت لینوالی گل ہے وہ اے بیگلا دیش تے وچہ آم لوکان نے ریولٹ کیتا ہے آم لوکان نے حکومت دے خلاف چندہ چکیا ہے اور آم لوکان نے اپنیاں منگاں منوان لئی کھٹائرے دے وچے آکے اچھی واد بچے اپنے جاننا دے پرواہ نہ کر دیا ہویاں ایک ہیتا پر اے دے بچے ایک اور بڑی پیڑی گل جڑی دیکھنڈوں مل رہی ہے اوہ اے آکے مندران دے ہوتے حملے ہو رہے ہیں ہندو پرواہ جڑے نے انہوں ٹارگٹ کیتا جا رہے ہیں اے ایک قسم دا پھر کو جنون جڑا بنوندہ جتن ہو رہے ہیں اے بھی ایک ساجش دا حصہ ہو سکتا پر اے اس معاملے دے ہوتے دیکھنے والی موقع گلتا اے ہے کہ اوہ اس ڈکٹیٹر کے سم دی پردان مانتری نوں جیس نے پچھلے پچھلے جڑیاں چونہ ہنیا اوہ دے بچے اپوزیشن نے انہوں دا بائکارٹ لگ پا کر دیتا چی اپنے طورتے انہوں نے جت پراہ پت کر کے لوکاں دے حرمن پیارے ہمون دے نالوں لوکاں دے گروتی ہوندہ جڑا سبود دیتا ہے اپنی مارکی نال ساریاں گلنا کرن دا جتن کیتا ہے اوہ دے نال لوکاں دے بچے رو جڑا اوہ دے ودیاں اوہ دے ودن دے نال ایڈا بڑڈا گوٹ جڑا ہے اوہ بگلہ دیتے بچے 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 چھوٹے دیسان دے بچے اے ہو جا ہے گوٹ کرنے کرونے کوئی بہتا اکھا کام نہیں ہوندہ پر اے دے لئے پھر بھی لوکاں نوں جاگ روک ہونا پیندہ ڈاکا جنی برسٹی دے ودیارتھی جڑے نے جہاں اوہ دیاں جنی برسٹیاں دے ودیارتھی جڑے نے پڑے لکھے نے چتانر نے سامجدار نے ساریاں سٹیٹیاں نوں سامجدے نے انہاں نے اگے ہو کے اے سارا کارج کیتا ہے اے اپنی آپ دے بیچے میں سمجھنا پہی لوکاں دے حکاں دے خاتر کیتا گیا ایک سنکارچ وہ لوک من رہے ہیں پارت دے سرکار جا پارت دے لوک اس پارے کی رائے رکھتے ہیں یہ ایک بکری سوچن والی گل ہے کیونکہ پارت نوں اپنی سرکھتا دا بھی تیان کرنا ہوئے گا پارت نوں اپنے گوانٹی ملکان دے ناجدے انہ دے سمجھنے انہ دا بھی تیان کرنا ہوئے گا بلکل پلاہی سر کیونکہ انیس سو اکھتر دے وچ شیخ حسینہ دے دادا پہلے پریزیڈنٹ بندے نے بنگلہ دیش تے کیونکہ ہوندوی چوندہ ہے انیس سو اکھتر دے وچ بانگلہ دیش پارت تو مکتی وہانی سینہ گئی پارت نے دے وچ مدد کی تی اور بانگلہ دیش نوں ایک وکھرا ملک بنایا فریڈم فائٹرز دی فیملی تو آن دے نے شیخ حسینہ پرو ڈائنیسٹری بن جان دے نے وہ ایک راج پریوار وکڑن بیہیو کرن لگ پہن دے نے اور ڈیموکریسی تو آٹوکریسی بلا جان دے نے اور اسی طرح ہی سٹوڈنٹس نے ویروت کیتا ہے ریزرویشن تے کیا جاندے کہ ایک بہانہ ہے اور پہلا یہ دلان دے وچ بہت زیادہ نفرت یا اگ سلگ دی پیسی جو کہ پھٹی ہے لاوے دے روپ دے وچ اور ریزرویشن ایک بہانہ بڑھے آئے حالانکہ لوگ سنتوشت نہیں سی کیونکہ انہوں نے پرابلمز نوں پوری طرح اڈریس نہیں کر پارے سی شیخ حسینہ اور ملٹری نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ اسی طرح ہی پروٹیکشن نہیں کر سکتے سٹوڈنٹس اس قدر پڑک چکے نے اس کر کے بہترے ہی ہوئے گا کہ تسی دیش چھٹ دے ہو سو اس وقت نوبل پلیس جو نوبل پیس پروائز ملنے نے نوبل پلیس نوبل پیس لاریٹ محمد یونس وہ بنگلہ دیش دے کیر ٹیکنگ پرائیم نیسٹر دے طورتے آ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کیا ہے کہ میں تھرز دے تک یعنی کے ویر بار تک سو چکاں گا انہیں نمی گورنمنٹ بڑھیں گی اور اسی یہ گل کلیر کر رہے ہیں کہ جو بلیک اینڈ وائٹ سیچویشن ہا کہ شاید انڈیا نال سمبند انہیں پیارے نہ ہون جنہیں پہلے پیارے رہے ہیں اور سٹوڈنٹس اس کر کے اس نوبل پیس لاریٹ نو چھن دے نے کیونکہ یہ ایکانومی دی بیگراؤنڈ تو ہوندے نے ایکنومکس نو چاندے نے اس کر کے انہیں دیش دی ایکانومی نو سنبھال سکنگے سو ایک کمنٹ تو ہڑے کلو چاہوانگا جو دیش دے اندر ساڑے کھڈاری نے اور جو انہوں نے اتحاس رہا خاص کر کے جو لڑکیاں کھڈاری نے اور پچھے اندولن بھی چلے جو کافی ترنے پردشن ہوئے اور ساڑے ایک نام نام چین ساڑے نیتہ او دے وچ کافی زیادہ دنیا دے سامنے بھی آئے کہ انہوں نے خلاف بھی کیسز اینڈ سارے پردشن ہوئے اور اس وقت اولمپک سے لڑکیاں اپنی کار گزاری کر دیا سو اگر سارا محول دیکھے جاوے اس تو بعد جو ہور بھی ڈیسیزنز ہوتنے نے کہ وہ اگے پرفارم کر سکنگے کہ نہیں کر سکنگے وہ سپورٹس اتھارٹی دے اپنے سارے نیم نے پر جو ایسی ایک سپورٹس منشپ نال دیکھئے توہانو کی لگتا ہے اے کڑیاں کتھے کھڑیاں نے انڈیا دا نام کننا روشن کر رہی ہیں دیکھو لڑکیاں بھی تے لڑکے بھی نا روشن کر رہے ہیں ہاکی بڑیاں نے ایک چنگی کھیر دکھا رہی ہے پھوگٹ نے بھی اپنا پرداشن بڑے بڑے دے نال کیتا ہے وہ لڑکی نے بھی دو تک میں جڑے نے ایک پرابت کیتے نے پر گل دیکھن ماری ہے کہ پھوگٹ تے مامنے دے بیچے اسی خاص طورتے گل کرنی چاہاں گے ایک گل تا ہے اپی ایک سو چاری کلوڑ دی بادی دے بیچے اسی حالے تین ساپ میں جڑے نہیں جتن دے بیچے کام جابت ہو رہے ہیں جڑے اپنے آپ دے بیچے ایک بڑا پرسن چین ہے کہ دنیا دی سب تو بڑی عبادی ہوئے اور او سا بادی دے بیچے اسی جتن وارے کچھ گینٹی دے گینٹی دے تاپ میں بھی حاصل نہ کر سکیے اس ساڑے لے بہت مجود سی باری گل ہے کھیڑے نوں بہت اچھات کیتا جان دی لوڑ سی کیونکہ پارت سدا تکڑے جسے بارے لوکان دا دیش رہا ہے اسے بیچوں اس قسم دے بچے آن دا گاں بڑنا بڑا جروری ہندہ پر کسے بھی شرکار نے کدے بھی اس ٹانگ دینا جتن نہیں کیتا بہت چھوڑ چھوڑے دیش جڑے بڑے بڑے تاپ میں لائکے جا رہے ہیں امریکہ جڑا ہے پہلے نمبر تیس سدا رہے ہیں ہمارے چلو بیچوں دیش ہے اس دے کل سادن وڈے نے اوٹو باد چین ہے اس چین نے بھی اپنے طور تے امریکہ دا مقابلہ کیتا ہویا تے جرمن ہے جپان ہے ہور دیش نے جنہ دے بلوں اپنے طور تے اور انہاں لڑکیاں بلوں خاص طور تے بڑا ہمڑا مارکے دراغ میں جتن جاتا جاتا ہوں اور مسئلہ ہے پہ پہ فوگٹ رہ دے ماملے دے بیچے بڑی چرچہ چلی ہے اس لڑکی دے باریج جس نے ایک بڑی فائٹ دے کے پارت دی سرکار اگے ایک ہے ہو جہاں گریش پریش کیتا جی کہ لڑکیاں دی جیس پرنگ دے ناڑ خیردہ دے کھیتر دے بیچے ایکسپلائیٹیشن ہونٹی ہے اس نے اس گل دے باریج آواز اٹھائی جی اور لگاتار ایک ہیرو دے طور تے ہیرو ان دے طور تے اس نے اپنی دیکھ منائی سی بلکل ایسے کسپلائیٹی اس نے علمپک دیا اینہ کھیٹن دے بیچے براپک کیتی ہے پامے کے وہ نہ چاندی دا تے نہ سونے دا تاگمہ سرک ایس کر کے چکی پہ سو گرام بیر جیڑا ہے اس سے زیادہ ہو گیا تے اس نوں ڈسکوالیفائی کر دیتا گیا پر لوگ منہ دے بیچے اس لڑکی نے اپنا ایک جنگ جو ہونڈا اور ایک ہیرن ہونڈا جیڑا ان میں بنایا ہے اس نوں کسی ٹنگ دینار کن لیا نہیں جا سکتا تُسی دیکھو گے جدو وہ دیش پڑھتے گی عام لوگ جیڑے نے اس نوں ایک تاگمہ جیتو بہت سارے تاگمہ جیتو قرار دین گے کیونکہ اس نے عورت جاد لی ایک لڑائی لڑی عورت جیڑی کھڑاریاں انہ لی ایک لڑائی لڑی تے ہونہ آپ بھی اپنا مان مار کے پجا کلو ویڈ دے چرنجا کلو ویڈ ہونڈ دے وہ پجا کلو تاک ویڈ ڈھٹا کے اپنے آپنوں اتاہ ہو جی ہی فائد دے بچپایا جیڑا کے اسی جندگی لے کسی بیلے نقصان دے بھی سابت ہو سکتا تھی پر جیڑے لوگ جو خم اٹھونڈے نے او ہی پراکٹیاں کرتے نے او ہی پاپولر ہونڈے نے او ہی لوگوں دے سامنے اپنا بکھری کے سندہ امیجڑا بڑھونڈے نے چو پارت لے دے آخما لے اے بڑی بڑی چتابنی بڑی گل ہے کہ دیش دے ویڈ کھیٹانو باتو باد اشاعت لتا کیتا جانا چاہی دا اسی بہت بڑی اکانوی ہونڈ دا دم گزہ مار دے اسی تیجی بڑی اکانوی ہونڈ دی گل کر دے پار کھیٹان دے کھیٹر دے ویڈ دیتا پائی ساڑھے کورس ہونے دا کی چاندی دا بھی اکتام گا ہل لیتا ہے جتے آنے جا سکے تے ایس گالدے لئے جمعے بار کون ہے کی صرف اسی انہا آتھورٹی جو لامپک دی ہیں آتھورٹی نو جمعے بار کہہ دیں گے جنہیں پارت دے بچ کمیٹی بڑی ہوئی ہیں جہاں سکورس آتھورٹی نو کہہ سکتے ہیں اصل ویچ حاکم لوگ جدوں جتن کر دے نے اس ویلے یہ سارا کو جگے بڑ دا دیکھو پنجاب دے داس جڑے حاکی دے پلیئر نے اور انہاں نے مرکے حاکی دے گرچے ایک تے ہو جی فارم بنا داتی کہ لمے سبیں باد بھگنجا سالنہ باد اسٹریلیا تی ٹیم نو پراؤن دے ویچ خام جاپ کو گئے اپنے آپ دے ویچ ایک زمپل ہے اپنے آپ ویچ ڈیڈیکیشن دی ایک ساڑے سامنے اودارن ہے ایسے ٹنگ دے ناڑ پارد دی سرکار نوں پکو بکرییاں ٹیمہ لئی کھیتری طور کے ایکسپارٹائیز چون کے بڑ دا اپ جڑا بدڑ ہے کھیڑنا دے لئی اکنا چاہیدہ کھیڑنا لئی کھڑنا لئی کھڑنا لئی کھڑنا لئی ایسی شرف کارپوریٹا لئی ٹیکس دے کے انہوں دے مارک پرکے کر دے رہاں گے عام لوگ کھانے کوئی پیادے باریاں گلدہ نہیں کرنگے تے ساڑے ساڑی بڈی اکانومی ہوندہ لوگ کھانے کوئی فیدہ نہیں ہوئے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی پلاہی صاحب اور نال سانو ایڈوکیشن دے ہوتے اور صحیحت سہولتہ دے ہوتے بھی پورا تیان دینا چاہیدہ بہت بہت شکریہ تسی یہ نام وشان دے ہوتے سانو جاگ رکھ کیتا اسی ایسے ترہیں تھوڑے اپروچ کر کے تھوڑے تک پہنچ کر کے جاگ رکھ تھوڑے کھڑو ہوندے روانگے بہت بہت شکریہ لائی سر تینکیو سو مچ سر درشکان و گزارش کے اپنے مجھار سانو ان باکس کرو ساڑھا چینل پنجاب مل یو ایسی ٹی وی سبسکرائب کرو سواتھ سیکال